ہیلو ایفی ون ویلکم ڈو مار چینل ورلڈ وائر سیلیبریٹی نیوز سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آہد رضا میر کے بارے میں ہونے والی چہم گوئیوں کے بارے میں بتائیں گے جب سے چودہ جولائی کو نیٹ فلک سیریز ریزیڈنٹ ایول ریلیز ہوئی ہے تب سے پاکستان میں سب لوگ آہد رضا میر کے بارے میں باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں ان کا ہیشٹریک بھی دو دن تک ٹیوٹر پر ٹریننگ میں رہا ہے اور اس سیریز میں آہد رضا میر کو ارجون کے رول میں دکھایا جاتا ہے جو کہ لیڈ رول جیٹ کے ہزمنٹ ہے یہ کسی بھی پاکستانی ایکٹر کی نیٹ فلک سیریز میں پہلی دفعہ انٹری تھی جہاں کچھ لوگ ان کے رول کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں اس کی وجہ اس سیریز میں آہد رضا میر کے دکھائے جانے والے کچھ بولڈ سینز ہیں ریزیڈنٹ ایول کے چھٹے اپیسوڈ میں جب وہ اپنی وائب کے ساتھ ایک شپ پر ملتے ہیں تو کچھ ایسے سینز آتے ہیں جن پر کافی سارے لوگوں کو اعتراض ہے ایک طرف یہ آہد رضا میر کی بہت بڑی اچیویمنٹ ہے جسے پاکستانی ایکٹر کے ہالی ووڈ کے دروازے کھل سکتے ہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستانی اور مسلم ہو کر ایسا نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ میل ایکٹر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ کوئی فیمیل ایکٹرس کر لیتی تو شاید اسے آسانی سے نہ چھوڑتے لیکن زیادہ تر لوگ ان کو مبارک بات دیتے ہی نظر آ رہے ہیں تو گائز آپ کا ان سب میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں